محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا ساتھ محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا ساتھ کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا ساتھ کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے میں وہ چرارے سرے رہ گزارے دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے میں وہ چرارے سرے رہ گزارے دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے عزیز اتنا ہی رکھو کی تھی سبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کی تنہائیوں میں جائے کچھ شرار اسی یاد کے حوالے سے اور محبتوں کے حوالے سے اس کرتا ہوں کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا کوئی رنگ تو دو میرے چیز دور جدید کے شاعر عبیداللہ علیم نے اپنے شہروں سے جلد وہ مقام حاصل کیا جس کے لئے شورا کو ایک عرصہ لگتا ہے عبیداللہ علیم بارہ جون انیس سو اکتالیس کو بپال میں پیدا ہوئے تقسیم ہن کے بعد وہ پاکستان آگئے میٹرک کے بعد پوسٹ آفس کے سیونگ بینگ میں دیر سال تک ملازم رہے پھر تقریباً دو سال تک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹس میں کام کیا انیس سو انسٹھ سے انہوں نے پاقائدگی سے شیر کہنا شروع کیا عبیداللہ علیم نے کراچی سے اردو میں ایم اے کیا سال تک کراچی ٹیلی ویژن میں پروگرام پروڈیوسر کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے اردو کے مشہور شہر جان علیہ عبیداللہ علیم کے بارے میں کہتے ہیں درست زدین ہیں اور منطق میں کہا گیا ہے کہ اجتماعی زدین محال ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی کہا گیا اور محسوس کیا گیا بلکہ تجربہ ہے کہ دو مختلف چیزیں ہی اور دو مختلف شخصیتیں ہی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں مرد عورت کی تکمیل کرتا ہے شوہر اور بی بی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اسی طرح میں اور علیم ایک دوسری کی تقبیل کرتے ہیں لیکن یہ تینی ہو پایا کہ ہم میں شوہر کون ہے اور بیوی کون ہے میں جانے کب کی بات ہے روبہ صدی سے بہت پہلے علیم مجھ تک اپنے وجودی اور کالبودی حساب سے تو نہیں پہنچے تھے چمی گوئیوں میں علیم مجھ تک آئے تھے اس طرح کہ صاحب یہ کہاں جب صاحب زادے ظہور میں آئے ہیں کیا قصہ ہے اگر ایک صاحب شیر سنا رہے تھے وہ صاحب زادے فرمائے لگے کہ آپ شیر سنانے کے بجائے پکونیاں نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ بہت آدمی ہے کون ہے صاحب عوید اللہ علی ایک اور قصہ کہ صاحب اسٹرن کافی ہاؤس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے شاعر ایک بزرگ شاعر نے غضل شروع کی غضل کے بعد دوسری غضل تو صاحب زادے فرمائے لگے کہ صاحب دیکھیں ابھی ابھی یہ چائے آئی ہے چائے دانی میں کھول لئے یہ چائے تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ اپنی یہ غضل سنانے کے بجائے اس چائے دانی کو پیارے میں اڈیل لے کے بجائے چائے میرے سر پر اڈیل لے میں نے کہا مو پھٹا آدمی بے خود آدمی کون ہے اس کے بعد ہماری علیم کی ملاقات ہوئی اردو کالیج میں عبید اللہ علیم کی بہت سی غضلیں میڈم نور جہاں میڈی حسن رونہ لیلہ اور عبدہ پروین جیسے نامور گانے والوں نے گائیں تیرے پیار میں رسفہ ہو کر جائیں کہاں دیوانے لوگ مانا اور بہت آئیں گے تم سے پیار جتانے لوگ تیرے پیار میں رسفہ ہو کر جائیں کہاں دیوانے لوگ تیرے پیار میں رسفہ ہو کر جائیں کہاں دیوانے لوگ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں انیس سو چھوہتر میں شائع ہوا جس پر آدم جی عدبی انعام ملا نظم ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں میرے خدایہ میں زندگی کے عذاب لکھوں کے خواب لکھوں یہ جشن فراز ہے اور اس میں فراز بھی شامل ہے میرے خدایہ میں زندگی کے عذاب لکھوں کے خواب لکھوں یہ میرا چہرہ یہ میری آنکھیں بجھے ہوئے سے چراغ جیسے جو پھر سے جلنے کی منتظر ہوں وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ذلفیں جنہوں نے پیما کیے تھے مجھ سے رفاقتوں کے محبتوں کے کہا تھا مجھ سے کہ اے مسافر رہے وفا کے جہاں بھی جائے گا ہم بھی آئیں ہمیں گے ساتھ تیرے بنیں گے راتوں میں چاندنی ہم تو دن میں سائے بکھیر دیں گے وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ذلفیں وہ اپنے پیما رفاقتوں کے محبتوں کے شکست کر کے نہ جانے اب کس کی رہ گزر کا منارہ روشنی ہوئے ہیں مگر مسافر کو کیا خبر ہے وہ چاند چہرہ تو بجھ گیا ہے ستارہ آنکھیں تو سو گئی ہیں وہ ذلفیں بے سایہ ہو گئی ہیں وہ روشنی اور وہ سائے میری عطا تھے سو میری راہوں میں آج بھی ہیں کہ میں مسافر رہے وفا کا وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہربان سایہ دار ذلفیں ہزاروں چہروں ہزاروں آنکھوں ہزاروں ذلفوں کا ایک سیلہ بے تند لے کر میرے تاقب میں آ رہے ہیں ہر ایک چہرہ ہے چاند چہرہ ہیں ساری آنکھیں ستارہ آنکھیں تمام ہیں مہربان سایہ دار ذلفیں میں کس کو چاہوں میں کس کو چوموں میں کس کے سائے میں بیٹھ جاؤں بچوں کے طوفہ میں ڈوب جاؤں کہ میرا چہرہ نہ میری آنکھیں میرے خدایہ میں زندگی کے عذاب لکھوں فارسی اور عربی سے عزاد تازہ لہجہ چس زبان میں نازک جذبوں کی تفسیر چاند چہروں اور ستارہ آنکھوں کا شاعر عبید اللہ علیم نوجوانوں کا مقبول شاعر تھا ان کی دوسری کتاب ویران سرائکہ دیا انیس سو چھاسی میں چھپی ان کی کلیات کا نام یہ زندگی ہے ہماری پاس طور پر ایک غزل سنانا چاہتا ہوں آپ کو اپنے شہر اور ملک کے پس منظر میں لکھی انیس سو ستر میں تھی واقعہ بعد میں ہوا لیکن میں ارز کرنا چاہتا ہوں میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں واقعہ میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں واقعہ کوئی غنچہ ہو کے گل ہو کوئی شاخ ہو شجر ہو وااں 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 کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطہِ زمین پر وہی خطہِ زمین ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں وہی تائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہی تائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں وہی تائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں بڑی عارضو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی سو اب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے ہیں بڑی عارضو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی سو اب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھا کہا ہے کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی ہمیں قتل ہو رہے ہیں ہمیں قتل کر رہے ہیں میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں عبید اللہ علیم کا انتقال 18 ماہ 1998 کو کراچی میں ہوا سن لو کہ پھر نہ آئے گا ایسا غزل سرا انگریزی کا مشہور شاعر شیلے جاکتی آنکھوں سے خیالی تصویریں دیکھتا تھا بچپن ہی سے اسے خوابوں کی حکایتیں بیان کرنا اچھا لگتا تھا چاند چہرہ ستارہ آنکھوں کے شاعر عبید اللہ علیم اور شیلے میں بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہے لیکن علیم نے وجود کی خوش رنگ اور مترنم بے اختیاری میں جب شیر کہنا شروع کیا تو اس کی کیفیت بھی شیلے سے کچھ مختلف نہ تھی انسانی نفس کو جاننے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے بس اپنا اپنا وہے میں اور اپنی اپنی قیاس ارائیاں عبید اللہ علیم نے لفظوں کو اپنی طرح بولنے پر مجبور کیا اور پھر یہی جبر اس کی پہچان بن گیا شاعری کو اگر کسی مخصوص راستے سے تعبیر کیا جائے تو یہ راہ خود بتاتی ہے کہ ادھر سے علیم گزرا ہے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے ملے ہیں یوں تو بہت آؤ اب ملے یوں بھی کہ روح گرمی انفاس سے پکھل جائے ملے ہیں یوں تو بہت آؤ اب ملے یوں بھی کہ روح گرمی انفاس سے پکھل جائے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے میں وہ چراغے سرے رہ گزارے دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے میں وہ چراغے سرے رہ گزارے دنیا ہوں جو اپنی ذات کی تنہائیوں میں جل جائے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے